اللہ برکاتہ و عزیز طلبہ کیا ہے آپ سب ٹھیک ہیں امیل کرتا ہوں کہ آپ سب پہلے سے ہوگے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا اللہ تعالیٰ سمائے آج ہم اسلامیات کی الیمچر نمبر چودہ کے ساتھ یہاں میں آپ کے پر میں حاضر ہوں سورت الانفال آپ اپنے بھنک نکالیں جیے اے نمبر دیس اے درس سالس بے اس کا درنفال آیات 65 اور 66 آج ہم پڑھیں گے جو آیات کا ترجمہ اور اس کا درسل تشکیل کرتے ہیں سب سے پہلے بڑا آیات کا ترجمہ لفظی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو نبی و بھرے دریون میں نے آئی کتاز ان یکم من کم تشرونا ساب نونا یا غریبوں میں اٹھائی وَاِن یکم من کم مِن حسن یا غریبوں حلفم من اللہین کفروں لفظی کرتے ہیں بیٹا یا ایو نبیشو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرق کروین تو شورٹ دلاؤ یا اُبھالو مومن کی جمع ہے مومنین کو علل کتال جہاد پر کتال دمانا جہاد اِن اگر یکن ہوں گے مِن کو تم میں سے عشرونہ بیس سابر ہونا سبروانے یا غریبوں مِن اتھائین تو تم میں سے مِن اتھائین سابر یا غریبوں غالب آئیں گے وہ لوگ انہوں نے کفر کیایا کہ وہ لوگ کافر ہیں اس لیے کہ وہ قوم ایسی قوم ہیں یا ایسے لوگ ہیں لا یفقہون کو سمجھ نہیں سکتے آپ سلیس کریں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ قطارہ فرماتا ہے کہ اید عبیس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اگر تم میں بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو کافروں پر ڈالب رہیں گے اور اگر سو ایسے ہوں گے تو ہزار پر ڈالب رہیں گے اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے ظاہر سے بات ہے کافر لوگ جو ہیں وہ اللہ پر تو گروسہ رکھتے نہیں ہیں انہیں ظاہری بات اور اسباب پر گروسہ ہے اور اپنی تعداد پر بروسہ ہے کہ ہمارے جو ہیں لوگ بہت زیادہ ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہم تو وہ اللہ پر بروسہ رکھتے نہیں ہیں ایمان کا جذبہ بھی انہیں نہیں ہوتا اس لیے اگر اچانا دول پر تو یہ اکبار کی رولہ کرتے تو وہ کوکھلا جاتے ہیں پھر انہیں سمجھ میں کچھ نہیں ہوتا جو کہ لنکے پتر میں انہیں ساتھ ہوا وہ یہی سوت رہے تھے کہ یہ تو فرف تین سو تیرہ ہیں بلکہ جب دونوں لشکر جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالی نے کفار کو مسلمانوں کی تعداد جو جی اس سے بھی کم دکھایا یعنی تین سو تیرہ تھے تو اس سے بھی کم دکھایا یہ تو تین سو تیرہ ہم سمجھ رہے تھے یہ تو میرے سو اور دو سو بھی نہیں ہیں ہم تو بڑی آسانی سے انہیں ختم کر لیں گے تو کوئی ریلیکس ہو گئے اب مسلمانوں میں جوش اور جذبہ تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں جہاد کے لئے جنر لیا ہے انہوں پر راضی ہے کہ وہ جہاد کے لئے چلیں حالانکہ ان کے پاس بھی اتیار نہیں تھے ایک نے نہ انہیں جان لگنے کا طریقہ آتا تھا جب وہ شوق اور جذبے کے ساتھ لڑے اتنی حمد کے ساتھ لڑے تو پاکر وہ کھلا گئے اور وہ سامد قدمی تھے مسلمان تو اس لئے اللہ تعالی نے جو کم زور مسلمان تھے جو تھوڑے دل والے مسلمان تھے چھوٹے دل والے ان کو حسنہ دلانے کے لئے اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ آئیت حمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو ترہیم دیں کہ اگر دل میں بیس آدمی بھی ثابت قدم رہنے والے یعنی ٹٹ کر مقابلہ کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو کافروں پر گالب رہیں گے بیس جو ہیں وہ دو سو کافروں پر گالب رہیں گے شاعت یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والے ہو ٹٹ کر مقابلہ کرنے والے اور ایسے ہی اگر تم میں سے سو آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوگے تو وہ ہزار پر گالب رہیں گے اور اینیم الہترم نے یہ فرمایا کہ جب تم شوق اور جذبے کے ساتھ لڑو گے ہمت اور ثابت قدمی سے لڑو گے جو جی کافر ایسی قوم ہیں کہ یہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے یہ ان کا دماغ جو ہے وہ تو یہ پہلی آئر کا سلیت تجمع میں نے سمجھا دیا اس لئے کہتے ہیں ایسے نمبر شیاست الان خفق اللہ ارکم وعلم ان فیکم ضعفا فئیت من کم بیعتم صابر یغلب یغلیم وئیت من کم الف یغلب الفئر بإذن اللہ واللہ معصابری دفت قدمہ پہلی کہتے ہیں الان اب خففا تخفیص درگی کم تک دیا اللہ اللہ نے آنکم تم سے وعالم اور معلوم کر لیا جان لیا انہ فیکم انہ بے شک یہ دے فیکم تم نے ضعفا کمزوری فئن بس اکر یکم من کم یکم ہو من کم تم میں سے میا تن ایک سو سابیرا تن سبر پاگے یاگلی وہ غالب ہوں گے میا تین دو سو پر سو سبر پاگے اب تو دو سو پر غالب ہو پاگے وین اور اگر یکم ہوں گے من کم تم میں سے الف ایک ہزار یاگلی کو غالب رہیں گے الف این دو ہزار بی ازن اللہ اللہ کی حکم سے واللہ اور اللہ ماء سابرین ماء کم سابرین سبر والے یعنی اللہ سبر کرنے والے کے ساتھ اس کا سجد تطور ہے اب اللہ نے تم پر سے بوج ہلکہ کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے بس اگر تم میں ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوگے تو دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر ایک ہزار ہوگے تو اللہ کی حکم سے نے پہلی آیت سے تقصیف کی ہے یعنی کمی کی ہے پہلے یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں دیس ثابت قدم رہنے والے ہیں تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور ایک سو جو ہیں وہ ایک ہزار پر غالب رہیں گے لیکن اب فرمایا کہ اللہ نے تمہاری کمزوری ایمان کی کمزوری معلوم کر لی جسمانی کمزوری میرا تعالی کو معلوم ہے کہ تم کس کمزور ہو چکے ہو جس جس طرح مسلمان رسول اللہ کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو اللہ نے کمزوری معلوم کر لی اس لئے فرمایا کہ اب اگر جنہے سے ایک سو ساپیٹ کٹم رہنے ہو گے تو وہ صرف دو سو پر گال رہے ہیں پہلے یہ تھا کہ ایک آدمی دست پر گال رہا ایک آدمی میں اتنی پاور ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ دست کو پچھار سکتا تھا لیکن اب جب تقفیف ہو گئی اللہ نے ایمانی اور جسمانی کمزوری مسلمانوں میں مادون کر لی تو آپ فرمایا کہ اب تم تمہاری حالت وہ والی نہیں رہی بلکہ اب تم نے بس یہ ہے کہ اگر تم میں سو ساپیٹ کٹم رہنے والے ہیں تو وہ صرف دو سو پر گال رہیں گے میری ایک بندہ پہلے دیس پر گال رہا تھا اب صرف ایک بندہ صرف دو پر گال رہ رہ ہے اتنی کمزوری ہو گئی اور پھر آگے فرمایا کہ اگر تم میں ایک ہزار سابر قطب رہنے ہیں تو وہ دو ہزار پر گال رہیں گے وہی بات تم پیچے بتا دیں واللہ وَاللہ سابر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگر تم سبر سے کام ہوگے اور جھٹ کر مقابلہ کروگے تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا اور جب اللہ ساتھ دے گا تو پھر آگے اتنی بڑی طاقت بار قوم کیوں نہ آجائے تو پھر وہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگار سکتی بیٹا یہ دو آیاء انہیں آج پڑی ہے ان کا انجی میں آپ دیاری دے گا دوں جو آیاء کا ترجمہ آپ نے دیاری لکھ لیں ترجمہ اور لڑ دس آرپی کرنی ان دو آجائے ترجمہ دن اور آرپی کرنی آپ نے آرپی ترجمہ آپ سنٹر لگ چیک کر آپ کو دیاری آج کی ری اللہ حافظ